موسیٰ نے آگر کو غلامی سے نجات دی یہ سعداد تھے اس زمانے کے سعداد کو آگر غلامی سے نجات دی لیکن ابھی یہاں پر جب پہنچے دریا اور موسیرون کے لشکر کے بیچ میں کہا کہ وَقَالَا صَحَابَ مُوسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو پکڑ لیے گئے اب کیا کہنے موسیٰ موسیٰ جیسا نبی رہبر موجود ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے جواب میں موسیٰ نے کللہ یہ جواب دی دینا ہے موسیٰ کللہ ہرگز نہیں یہ ایمان ہے یہ ایمان لازم ہے رہبروں میں اگر یہ ایمان نہ ہو تو اپنی قوموں کو نجات نہیں دے سکتے جو شک کی حالت میں ہو جو کنفیوجن کی حالت میں ہو وہ نہیں نجات دے سکتے جب محمد خمینین نے سلمان رشدی کے قدل کے فتوہ دی یہ بہت سارے لوگ شک میں پڑے ہو دی یہ کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا ویسا کیا ہو گیا نہیں دین کے بارے میں یہ قوم کے بارے میں حق کے بارے میں یقین ہونا چاہیے انسان دے جلالہ موسیٰ نے کہا میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے تم فیرون کے لشکر کو دیکھ رہے ہو جو دور ہے دریا دیکھ رہے ہو جو تم سے تھوڑا دور ہے لیکن تمہارا اللہ تمہارا پروردگار جو تمہارے ساتھ ہے اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں اسے نہیں دیکھا جا سکتا ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جا ہے امیر موسیٰ پروردگار کی عبادت کرتے ہیں دیکھا ہے کہاں کیسی باتیں کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے خدا کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے لیکن اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا دل کی آنکھوں سے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے وہ اپنے پروردگار کو جناب موسیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے وہ فیرون کے لشکر کو اور دریا کو دیکھ رہے تھے یہی لوگ ہیں یعنی وہ جناب موسیٰ کو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ انہوں نے بنایا تھا اور خدا نخواستہ اگر یہ حالت ہے کہ صحیح کربلا ہمارے سامنے نہ آئے اگر کربلا کا صحیح طریقہ زندگی ہمارے سامنے نہ آئے تو آج ہم بھی امام زمانہ کو بار بار پکار رہے ہیں کس لیے تاکہ آپ ہماری مشکلات کو حل کر دیں ہم ہزار مشکلات میں شکار رہے ہیں یہ مشکل ہے رزق کی مشکل ہے نوکری کی مشکل ہے ویزے کی مشکل ہے یہاں کی مشکل ہے وہاں کی مشکل ہے پڑھائی کی مشکل ہے امام زمانہ آپ آئیں تاکہ ہماری مشکل کو حل کریں لوگ آتے ہیں کربلا تاکہ مشکلات حل کی جائیں جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں تاکہ اپنی مادی مشکلات حل کریں یعنی کسی کو اللہ نے آ کر حسین ابن علی اور حسینیت دی ہے وہ حسین ابن علی اور حسینیت کو بھول کر اپنی مادی مشکلات میں لگا ہوا ہے ہماری یہ مشکل حلو آشور کے دن جو ہے اپنی مادی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے آشور کے دن اپنے مادی تقاضی پوش کر رہا ہوتا ہے دل میں یہ دلے کے آئیک چلے یہ کریں گے مجلس کریں گے تو شاید اس کا نتیجہ یہ ہو جائے یہ نہیں عزیزوں حسینیت کا جو طریقہ زندگی ہے وہاں پر کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے آیا جاتا ہے یہ بنیادی نقطہ ہے وہاں دینے کے لیے آیا جاتا ہے امام زمان کی بارگاہ میں انتظار کریں ایک دعا ہے میں اپنی غفتو تمام کرتا ہوں وقت تمام ہو رہا ہے ایک دعا ہے جو بہت ہی بہت ہی محترم دعا ہے بہت ہی بلند مطالب ہے اس کے اندر شاید آپ نے سنا ہو اور کاش کی پڑھے دعا اہد امام زمان علیہ السلام کی سے اہد کرنے کے امام زمان سے وعدہ کرنے کی دعا ہے ہر روز ہم نے ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیکھا بہت ہی پابندی کے ساتھ ہر روز صبح میں یہ دعا پڑھتے ہیں یا کم سے کم کہا جاتا ہے اگر ہر روز صبح نہ پڑھ سکے تو کم سے کم چالیس دن تک یہ دعا پڑھیں ان چالیس دن کے دعا میں ایک جملہ ہے جو بیچ میں تقریبا شروع گیا کچھ حصے میں پہلے سوویبر یہ دعا کرتے ہیں یہ جملے ہیں یعنی دعا یہ ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے پروردگارہ ہمیں امام زمان کے ناصروں میں قرار دے ہمیں امام زمان کے عون یعنی مدد کرنے والوں میں قرار دے ہمیں ان میں قرار نہیں دے جو امام زمان سے ساری مدد ماہ کرنے ہیں بلکہ ہمیں ان میں قرار دے جو امام زمان کی مدد کرنے کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی